رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لے ازواجیکا ان کنتن تردن الحیات الدنيا وزینتها فتعالینا امتع کنا واسرح کنا صراحا جمیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلک واسحابک يا سیدی يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلک واسحابک يا سیدی يا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین ہم آل سنت و جماعت ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اللہ تعالی نے ہمیں جنتیوں والا اکیدہ اتا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رسول پاک علیہ السلام کی نسبت والی ہر شخصیت سے محبت رسول پاک علیہ السلام نے اپنی اہلِ بیتِ اتحار کے لیے فرمایا کہ مَسَلُ اَهْلِ بَيْتِ فِيكُمْ کَمَسَلِ سَفِينَةِ نُوح کہ میری اہلِ بیتِ اتحار کی مثال تمہارے لیے ایسے ہے جیسے حضرتِ نُوح علیہ السلام کا سفینہ مَنْ رَكِ بَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنَا حَلَكَ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی جو اس سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہوا ہم اگر رسول اللہ علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کرتے ہیں تو اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں اپنی نجات کے لیے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اور یاد رکھئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار سے یقیناً محبت آلِ سنت و جماعت کو ہے کیونکہ جو رافضی ہیں یا رافضیوں کے ساتھی ہیں ان کے نزدیک اہلِ بیت سے مراد صرف چار حضرات ہیں جن میں حضرتِ سیدنا علیہ المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ سیدہ خاتونِ جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہ عنہ پھر حسنین کریمین میں بھی وہ لوگ امامِ حسن کا نام نہیں صرف پانچ تانب یہ پانچ پورے کرنے کے لیے امامِ حسن کو گنتے ہیں لیکن سلام یا حسین سلام کبھی سلام یا حسن نہیں کہا جبکہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہلِ الجنہ تو پہلے نام کس کا رسول اللہ علیہ السلام نے لیا امامِ حسن کا پھر امامِ حسین کا رضی اللہ عنہ اور یہ لوگ امامِ حسن کو سلام نہیں کہتے امامِ حسین کو سلام کہتے ہیں اور ہم رسول اللہ علیہ السلام کی ساری اہلِ بیت کو سلام ارض کرتے ہیں اور یاد رکھئے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے چونکہ یہ پورا رکوع رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج متحرات کے لیے ہے جس کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اور آخری جس میں اہلِ بیت اطہار کی پاکیزگی کا ذکر ہے وہ شروع ہوتی ہے وَقَرْنَا فِي بُیُوتِ كُنَّا اور یہ قَرْنَا فِي بُیُوتِ كُنَّا یہ خطاب کن کو ہے رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج متحرات کو ہے اور اسی کا حصہ وَقَرْنَا فِي بُیُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْرُجَلْ جَاهِذِيَّةِ الْأُولَىٰ وَاقِمْنَا السَّلَاةَ وَآَاتِينَا الزَّكَاتَا وَأَتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَا یہ سارے خطابات کن کو ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج اور پھر فرمایا کہ اے میرے محبوب کی مقدس بیویو یہ جو حکم تمہیں دیئے گئے ہیں یہ اس لئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آلَ الْبَیْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اس کے بعد پھر ذکر ازواج متحرات کا ہے وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا کہ ان آیتوں کو اور ان حکمت والی باتوں کو یاد رکھنا جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا یہاں بیوت کی نسبت حضور کی ازواج متحرات کی طرف ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی مقدس بیویاں تو اہلِ بیت میں شامل نہیں ہیں کیا وہ قرآن کو مانتے ہیں یہاں فِي بُيُوتِكُنَّا میں بیوت کی نسبت ازواج متحرات کی طرف ہے رضی اللہ عنہ اور وہی بیوت آگے جَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّيهِ اِلَّا اَنْ يُؤْذَانَ لَكُمْ اور وہی بیوت رسول اللہ علیہ السلام کے بیوت ہے تو معلوم ہوا ہم رسول اللہ علیہ السلام کی تمام ازواج متحرات کو حضور کی اہلِ بیت مانتے ہیں اسی لیے جب ازواج کا ذکر آتا ہے تو ساتھ کیا لفظ بولا جاتا ہے متحرات وَإِسِئِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آلَ الْبَیْتِ یہ آیتِ تطہیر کی وجہ سے اور پھر یہ دیکھئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک صاحب زادی یہ کوشش کی جاتی ہے ذکر کرنے کی آج سنیوں کے سٹیجوں پر بھی ناتخان یا اس طرح کے یا خطیب قسم کے لوگ ہیں وہ زہرہ کے بابا زہرہ کے بابا رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے رسول اللہ علیہ السلام حضرت خاتون جنت کے والد ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ حضور علیہ السلام کی کنیت کیا تھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زہرہ کے بابا اس کو عربی میں بولیں تو کیا ہوگا ابو زہرہ تو حضور کو ابو القاسم سے ابو زہرہ کیوں منا دیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ بس حضور کی صاحب زادی صرف زہرہ ہیں تیبہ طاہرہ ہیں جبکہ رسول اللہ علیہ السلام کی تین اور بھی صاحب زادیاں ہیں اگر حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہیں تو کیا باقی صاحب زادیاں جسم کا ٹکڑا نہیں ہیں کبھی ان کا نام تک بھی نہ لینا عوام کو یہ تک نہ بتانا تو ہم رسول اللہ علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اطار کے ہر ہر فرد کے غلام ہیں ہم اہلِ بیتِ اطار کے ہر ہر فرد کے غلام ہیں اس لیے کہ ہم ہمارے لیے یہ نجات کی کشتی ہے پھر رسول اللہ علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کے ہم غلام ہیں کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور مَنْ اَبْغَزَهُمْ فَبِبُغْدِي اَبْغَزَهُمْ جو ان سے بغض کرے گا اس کو میرے ساتھ بغض ہے تو الحمدللہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ہے رسول اللہ علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبت ہے حضور کے ہر غلام سے ہمیں محبت ہے اور اللہ تعالی ہمیں اسی پاکیزہ عقیدہ پہ رکھے اور اسی پہ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے جہاں تک وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو جلالی صاحب کو قتل کرے گا اس کو ہم یہ انام دیں گے ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا اہل حق کی جماعت یہ قیامت تک غالب رہے گی یعنی قیامت سے پہلے نا ایک ہوا نے آنا ہے جس ہوا سے پھر مومن سارے فوت ہو جائیں گے اور باقی پھر صرف کافر رہ جائیں گے ان پر قیامت قائم ہوگی تو اس ہوا تک رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اہل حق کی جماعت غالب رہے گی یعنی دلائل کے لحاظ سے یہ جماعت غالب رہے گی تو الحمدللہ اگر ان سے یہ کہہ دو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی موت سے پہلے اپنے موت کے وقت سے پہلے مار نہیں سکتا یا کوئی اس کو مار نہیں لیکن اگر ایک جلالی کو شہید کرو گے تو جس راب نے ایک جلالی پیدا کیا ہے وہ لاکھوں اور پیدا فرما دے گا تو اہل حق موجود رہیں گے اور ان کے دلائل قیامت تک غالب رہیں گے اور اللہ تعالی ہمیں اسی دین پہ خاتمہ نصیب فرمائے اسی دین کی خدمت میں اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ